نمسکار سواغتہ ہے آپ سبھی کا پالمشتے گہن جنر میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے بہدر مہا پروسیوں آج تک آپ نے کنڈلیوں میں دیکھا ہوگا آج آپ اپنے ہاتھ کے ریکھاؤں میں بھی دیکھیں گے یہ یوگ کیوں بنتا ہے اور اتنا اچھا یوگ کیوں مانا جاتا ہے ایسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بیجنس میں بہت سریشت پربلتہ ان کو ملتی ہے اور جیون میں کافی اچھائیوں پر جاتے ہیں ایسے لوگ بیجنس کے دم پر بیعپار کے دم پر جیون میں ایک بڑے دمی اور ایک بڑے گاپاری بنتے ہیں تو آئیے اپنے ہاتھوں پر دیکھیں ہاتھ کے تین موکھ ریکھاؤں کو سب سے پہلی ہماری یہ جو جیون ریکھا ہے جیون ریکھا ہمارے جیون کے ہونے والے ایک ایک گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری یہ مستک ریکھا مستک ریکھا ہمارے من کے بیچاروں میں ہم کتنے گہرے بیچاروں میں جاتے ہیں ہمارے بولنے کی سکتی کتنی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری ہردہ ریکھا ہردہ ریکھا ہمارے پریم سمبند کے بارے میں بتاتی ہے ہمارا پیرم کتنا نرمل ہے اس کے بارے میں بتا دیئے تو دوستوں آج آج ہم نے بہدر مہا پروسیو ہاتھوں میں دیکھیں کیسے بنتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا پہلا پوائنٹ ہے ہاتھوں میں دیکھیں یہ جو بودھ کی فنگر ہے بودھ کی فنگر یہ سن کے پہلے پور سے بڑی ہونی چاہیے اس پور سے بڑی ہونی چاہیے جیسے ہی چطر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پور سے یہ بڑی ہوتی ہے ایسے لوگ بولنے میں بڑے ایکسپارٹ ہوتے ہیں کہہ لو کہ ایسے لوگوں کا جو بولنے کی کلا ہوتی ہے بڑے مہتکانسی لوگ ہوتے ہیں ہر باتوں کو فٹ کرنا ہر بات کو ایکسپلین کرنا ہر بات کو سمجھنا ہر بات کو دھیان رکھنا ان کے اندر ایسی کلائی ہوتی ہے اور یہ اسی کے ساتھ یہ جو بودھ کا یہ پربت ہے یہ بھی اٹھاؤنا چاہیے طاقت دکھاتی ہے نا ہمارے اندر کتنی طاقت ہے گرہوں کے سٹرندھ کو دیکھ کر کے ہی ہمیں معلوم پڑتا ہے بیسے کنڈلی میں لیکن ہمارے ہاتھوں میں یہ پربتوں کو دیکھ کر ہم اس کا آقلن لگاتے ہیں کہ ہمارے اندر بل کتنا ہے طاقت کتنی ہے اگر یہ سمانتہ اوپر اٹھا ہوا ہے ایسے لوگ دیکھیں کسی بھی کام کو کرتے ہیں اور بڑے سہج دھنگ سے بڑے اچھے دھنگ سے کرتے ہیں اور کہہ لو کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا بیجنس میں ماسٹر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دونوں پارٹ مجبوط ہوگے جس انسان کو بولنے کی کلہ آتی ہو کسی بھی زنگ میں ہو کسی بھی بے اوسائے میں ہو اپنے کام کو نکال لیتا ہے جس کو بولنے کی کلہ نہیں آئے گی وہ اپنے کام کو نہیں کر پاتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو ہی سلا دیتا ہے اور اپنا تو کرتا ہی کرتا ہے بھلا دوسروں کا بھی کر دیتا ہے جس کا یہ مجبوط ہوتا ہے وہ ایسے لوگ زیون میں بڑی اوسائیوں پر جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک مرکری کی ریکھا ہو یا دو چار مرکری ریکھائیں ہو ایسے لوگ بولنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں سننا ان کے لیے سمجھنا پرکھنا کرنا خود کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں کہ مطلب ہر کام کو یہ خود کرتے ہیں اور یہ ریکھائیں ان کو بجنس سینس دیتی ہیں کام کرنے کی ایکٹیوٹی ان کو بڑھاتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بدھ کی جو ریکھا ہوتی ہے بدھ ریکھا بیپار کو کرنے کی کچھ سلطہ لیتی ہے اور یہ کئی بار کہتے ہیں نا بدھ کے ساتھ یہ کیسی ریکھا بن جائے اس کو سوست ریکھا بھی کہتے ہیں بدھ کی ریکھا بھی کہتے ہیں لیکن جو ہمارے ہاتھ میں یہ چھوٹی چھوٹی ریکھائیں ہوتی ہیں ہمارے من کے ایکٹیوٹی کو بڑھاتی رہتی ہے آپ دیکھیں اگر کسی کے ہاتھوں میں بدھ کے ماؤنڈ کے اوپر پربت دبا ہو یا ریکھائیں نہ ہو وہ اپنا خود کا ڈیسیجن نہیں لے سکتے وہ کسی کو پر نربار ہوں گے لیکن جس کے اوپر ہاتھ میں ایسی پکچر بنی ہو تو وہ کام کرنے کی کچھ سلطہ ان کے اندر بڑی ماترہ میں ہوتی ہے بڑے اچھے ڈھنگ سے بڑے سائز ڈھنگ سے اپنے کام کو نکالنے میں اور کرنے میں سکچن ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بیعپار کرتے ہیں بیعپار ان کا کوئی بھی ہو نپڑ ہوتا ہے اور یہاں پر اگر ایک اسٹار بن جائے تو کہلے ہو ایسے لوگوں کو چار چار لگ جاتے ہیں کچھ ایسے کرتے ہیں نئے نئے تقنیق اپناتے ہیں نئے نئے بیعپار میں نئے نئے ڈھنگ اپناتے ہیں بیجنس کو لے گئے آج کوئی بھی چیزیں ہوں ان میں نیا کچھ نہ کچھ کرنے کی ان کے اندر چاہت ہوتی ہے اور بیعپار کو بڑھانے کے اندر ان کے طاقت ہوتی ہے بیسے بھی اسٹار کہیں پہ بھی ہوتا ہے وہ ان کے پھلوں میں بردھی کر دیتا ہے طاقت دے دیتا ہے ایک ٹونک کا کام کرتا ہے مائنڈ کو فریز کر دیتا ہے طاقت دے دیتا ہے تو اسی پرکار سے ایسے لوگ کہلوں کی کام کو کر کے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں اور بیعپار کر کے بڑے ادھمی بنتے ہیں بڑے بیعپاری بنتے ہیں ایسے لوگوں کو بڑے بیعپاری کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اور ایسے لوگ اوچائیوں پر جاتے ہیں ایسے لوگ اپنے جیون میں بیعپار کر کے بہت دھن کماتے ہیں نیم فیم کماتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جیون دھنی ہو جاتا ہے اگر جس کے ہاتھ میں یہ بہتر مہاپوروسی اوپندہ ہے تو دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک آپ سب کا پورے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات